دیکھتے رہیں میرا دریاخان ہم سب کی پہچان سب کو مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں کوئی ایک 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 مشکلات نہیں ہے آنے جانے والے تانگ ہیں ہمارے جوتے یا جو بھی سمالے گرے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور یہ آتے ہی نہیں ہے صفحی والے حالات آپ کے سامنے ہی ہم بچے بھی ساتھ نہیں لے کے آسکتے اور آپ خود بھی نہیں آسکتے کیونکہ یہ گندہ پانی ہے اس میں کپڑے خراب ہوتے ہیں نماز بھی نہیں ہوتی اس کو کوئی صفحی کی جائے بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں جب گزرتے ہیں یہاں سے تو کوئی یہاں سے موٹر سائیکل وغ بچے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں موٹر سائیکل والوں کو بھی گزرنے میں دوشواری ہوتی ہے اور ان کے ساتھ لیڈیز بچے ہوتے ہیں ان کے بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیرہ دریہ خان کی سکرین کے ساتھ آپ کی میزمان سنان آز ایک مرتبہ پر آپ کے حدمت میں حاضر ہیں آج ہم موجود ہیں دریہ خان مین بازار میں اور یہاں پر اگر آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے یہ مین گلی ہے جہاں پر تقریباً ٹریفک جیم دیکھنے کو ملتا ہے میرے رائٹ سائٹ پر اگر میرے کیمریمین آپ کو بعد میں دکھا سکیں تو ایک ہی یہاں پر مسجد ہے جس میں تمام تر نمازی نماز ادا کرنے جاتے ہیں سمیل کا وہ حال ہے کہ مجھ سے دو منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے وہ لوگ جو مجبوری کے تحر یہاں پر پورا دن بیٹھتے ہیں آئیں جانیں گے ان سے کہ دکانداروں کو کن تکالیف اور مشکلات کا سامنا ہے نمازیوں کو گزرتے ہوئے کپڑوں میں جو ناپاکی ہے اس کا کس طریقے سے وہ اس کے تاثرات پیش کرتے ہیں اور جانیں گے یہاں موجود لوگوں سے بھی کہ انہیں راہ میں کیسی تکالیف کا سامنا ہے ہاں موجود ہیں اسی دکاندار کے پاس جس کی دکان بلکل اس گندے سیوری پانی کے سامنے ہے آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس پانی کی بگو کو برداشت کرتے ہیں بس باجی مجبوری ہے کیا کریں ٹیم آتی نہیں ادھر کیا کریں کاروبار بھی ہمارا بہت فیل ہوگی ہے ادھر آدھا کام بھی نراب پہلے ماشاءاللہ کام بہت تھا اس کی وجہ سے نمازی بھی نراب رہے ہیں بس کیا کریں باجی انتظامیہ سب گھر پڑی ہوئی ہے پکچر بھی بنای ہوئی ہے پتہ نہیں کدھر گئی ہے انتظامیہ ووٹ لینے کے لیے آجاتی ہیں بس کیا کریں باجی اب کچھ نہیں کہا سکتے کسی کو بھی جی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو کہ اس گندے پانی سے بے حد پریشان ہے یہ ان سے بھی بات کرتے ہیں ہاں سامنے کھیں واسلام ورحمت اللہ کیسے ہاں ٹھیک ہی ناب سر اس پانی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پانی کے ناب ہم تو یہ ناریا خراب ہیں بڑی مسئلہ ہو رہا ہے دیکھیں پرشانی ہیں پانی کو پانی کو بسنا حال کرو سر اس سامنے دیکھیں بات کریں یہ مجھے بتائیں گے کہ کیا کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں دکانداروں کے لیے اور شہریوں کے لیے شہریوں دوزان درے کے بڑی دکت کا مسئلہ ہے لوگ پرشان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے دیکھ رہے ہیں بڑا مسئلہ ہے اور سرسے بھی دیکھ رہے ہیں پانی کی بارے میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں بڑا مسئلہ بانا ہوئا ہے جہاں پانی کھڑا ہے ہفتہ پانی کھڑا ہے انتظامیاں سے کیا آپ پیل کرنا چاہیں گے انتظامیاں آپ مہربان نہیں کریں گے کوئی دن کے بارے میں کوئی سوچا جائے گے کوئی اچھی تربیہ سوچی جائے گے ٹھیک ہے بہت شکریہ سامنے پانیہ سے یہی گزارش کروں گا اپیل ہے میری کہ آپ اس کو جانا جل سے جلد یہ معاملات ٹھیک کریں بہت شکریہ سامنے ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہے جائے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس گندے پانی کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے ہا سامنی کرو بہلکم اسلام کیسے ہاں الحمدللہ سر کن مشکلات کا سامنا ہے اس گندے پانی کو لی کو مشکلات کا تو جی بتانے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے آپ خود اس پانی سے گزر کہیں ٹھیک ہے مشکلات کا تو ہر ایک کو اندازہ ہے آپ کو بھی احساس ہو گیا ہوگا اب بہتر ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں سے اپنے انٹریوز بھی کر لیا ہیں آپ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ مینسپل کمیٹی کے پاس جائیں ان کے عملے سے کہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل کریں انشاءاللہ وہ تو ہم جائیں گے لیکن آپ یہاں کے انتظامیاں سے کیا کہنا چاہیں گے جن کے رسپونسیبیلیٹی ہے اس پانی کو صاف کروانا ہے جائے رہے انہیں تو یہاں ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ کل سے بند ہوا ہے پورے بزار کو مشکلات ہیں رہگیروں کو کسٹمر کو دکانداروں کو سب کو مشکلات ہیں اسے فورم کھولا جائے ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس گندے پانی کی وجہ سے کس حد تک ان کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے سلام علیکم کیسے ہاں شکر ہے اللہ ٹھیک ہے سر یہ بتائیں گے کہ اس گندے پانی میں مطلب کیسے آپ لوگوں کو کون سی مشکلات ہیں جو پیش آرہی ہیں بہت مشکلات ہیں کوئی ایک 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 مشکلات میں ہیں آنے جانے والے تانگ ہیں ہمارے جوتے یا جو بھی سمانے گرے وہ خراب ہو جاتا ہے اور یہاں یہ آتے ہی نہیں ہے سفری والے حالات آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھتے ہیں بلکل کوئی شاکی نہیں ہے سر یہ بتائیں گے جو ایریا یہ سب سے زیادہ بیزی ایک گلی ہے پورے بازار کی تو کیا مشکلات آپ ڈیلی میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ خود بھی دیکھ لیں لوگ گزر ہی نہیں سکتے یہاں سے جو گزر ان کے کپڑے نپاک ہو جاتے ہیں عورت بیچاری اس سے زیادہ تانگ ہیں صحیح کافی ڈیمیج ہوتا ہے اس کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہو جاتا ہے فرق پڑتا ہے کوئی آتا ہی نہیں ہے صفائی کے لئے اچھا افتران خدا کے لئے نصاف کر رہے ہیں اس لئے نظام ٹھیک کر رہے ہیں اور کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں جو کہ اس گندے پانی کی وجہ سے بے حد پریشان ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے سامنے والاکم سلام جی کیسے ہاں ٹھیک ہوں جی گندے پانی کی بارے میں کیا کہنا چاہیے ہم بچے بھی ساتھ نہیں لے کے آسکتے اور آپ خود بھی نہیں آسکتے کیونکہ یہ گندہ پانی ہے اس میں کپڑے خراب ہوتے ہیں نماز بھی نہیں ہوتی اس کو کوئی صفائی کی جائے ہمیں بتائیں گے کہ خواتین کو گن مشکلات کا سامنے کیونکہ آپ لوگ تو آتے جاتے دیکھتے ہی ہیں یہ مسائل ہیں یہ دیکھو کتنا راشر ہے اور گندہ پانی ہے یہاں کوئی صفائی کا نظام بھی نہیں ہے یہاں ہمارے ساتھ ایک بار شہری موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ انہی زگندی پانی کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنے ہیں کیسے ہاں بازار شاپنگ کے لئے آئے ہوئے ہیں کچھ سامان وغیرہ مہمان آئے ہوئے تھے صحیح ہے تو کی شاپنگ جی ابھی کر رہے ہیں شاپنگ یہ بتائیں گے کہ گندے پانی کی وجہ سے آپ کو کیا مسائل ترپیش ہیں بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں جب گزرتے ہیں یہاں سے تو کوئی یہاں سے موٹر سائیکل وغیرہ گزرتے ہیں اس کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں موٹر سائیکل والوں کو بھی گزرنے میں دشواری ہوتی ہے اور ان کے ساتھ لیڈیز بچے ہوتے ہیں ان کے بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے یہاں پہ گزرنے میں سر سمیل بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں جاتے ہیں جی بہت زیادہ سمیل ہے یہاں پہ دکاندار بھی پریشان ہے ابھی دو چار دکانداروں کو بات کرتے بھی سنا تو انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے اور بیٹھنا بہت مشکل ہو چکا ہے ہمارا یہ بتائیں گے کیونکہ یہاں پر دریا خان جو مین بزار کی صرف ایک ہی مسجد ہے ایسے ہی ہے تو سر اس کی بلکل تقریباً سات ہی یہ گلی موجود ہے اور یہ وہ مین گلی ہے جہاں سے ہر بندہ گزرتا ہے کیا کہیں گے نمازیوں کو کن مشکلات کا سامنے جی بڑا دکھ ہوتا ہے جب نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چھلانگیں لگا لگا کر مسجد کی طرف دوڑے جا رہے ہوتے ہیں ادھے کافی لوگوں کی جماعت بھی نکل جاتی ہے اور نمازی لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرنیچر مارکیٹ جو ہے ان تاجران کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ان کا راہ گزر بند ہو جاتی ہے بہت شکریہ سر اپنی قیمتی بڑی دیکھتے رہیں میرا دریا خان ہم سب کی پہچان